ایک سو تئیس روپے پر پہنچ کاروبار کے آغاز پر انٹر بینٹ میں ایک ڈالر کی قیمت ایک سو سیٹس روپے پر بھی دیکھی گئی مہیوی نے ایک تصادیات میں جولر کی قیمت میں اضافے اور روپے کی بے قدری کو مہنگائی کا پیش خیمہ قرار دے دیا خیمال کی قرضوں کی ماریت میں اضافہ ہو گیا ہر چیز کے دام بھنیں گے سفید پوش تک کا پریشان ہو گیا یہ جو روپے کی بے قدری ہے اس کے پاکستان کی معیشت پر پاکستان کے عوام پر جو تباہ کون اثرات مرتب ہوں گے وہ مختلف حکومتوں بشمول موجود حکومت کی غلط پالیسیوں کا نقیز ہے پاکستان سٹاک ایکچنج میں کاروبار کے دوران ہنڈرز انڈیکس میں ایک ہزار پوائنٹس کا اضافہ پرکشش لیول پر شیئرز کی خریداری جاری ہے مانا کرنے کے بعد نئی حکومت کا آئی ایم ایف سے ایک عرض لینے کا فیصلہ وزیر اعظم نے مذاکرات کی منظوری دے دی وزیر خزانہ کا فوری مذاکرات شروع کرنے کا اعلان اصد امر آج آئی ایم ایف اجلاس میں شرکت کے لیے انجونیشیا جائیں گے کہتے ہیں مشکلات جھیل لیں گے مگر ملک کو پاؤں پر کھڑا کریں گے نواز شریف کا نام آتا ہے تو خاجہ حارس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں خاجہ صاحب مجھے ترچین نظروں سے دیکھ رہے ہیں میں ڈھر گیا چیف جسٹس کا خاجہ حارس زمہ دالمہ عدالت میں قیقہ ہے لگ گئے باق پتندر بار کی زمین پر دکانیں تعمیر کرنے کے تیتس سال پرانے مقدمے میں نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نوٹس جاری کر دیا سپریم کورٹ نے دھر میں بچوں کی ہلاکت کیس میں سنھ حکومت کی رپورٹ ناقابل قبول قرار دے دی سیکرٹری ہیل سنھ نے عدالت کو بتایا کہ اس سال چار سو چھیاسی بچوں کی ہلاکت ہوئی زیادہ ہلاکتیں مٹھی میں ہوئی چیف جسٹس نے کہا مٹھی میں وہ فٹ گئے وہاں سہولیات صفر ہیں دونہ وزیر علیہ سنھ کو بلا کر پوچھیں سماعت 11 اکٹوبر تک منتوی کر دی جائے اگر بکتی قتل کیس میں 20 لاکھ ہوتے کے زمانتی مچلکوں کی واپسی کے لیے پرویز مشرف کی درخواست پر سپریم کورٹ نے سماعت جسٹس مشیر آلم نے پوچھا مچلکوں کی واپسی پر ریاست کو کوئی اعتراض ہے مکیل پروسیکیوشن نے بتایا کہ ریاست کو کوئی اعتراض نہیں مدعی جمیل اگر بکتی کو موٹس جاری سماعت ملتبی حافظ آبات میں سابق وفاقی وزیر لیاقت بھٹی کے بھتیجے اور محافظوں کی غنڈا گردی گاڑی کی مرمت سے انکار پر میکینک کا بازو اور داکھ توڑ دیئے لیاقت بھٹی کے بھتیجے اور محافظوں پر مقدمہ درج گرفتاری اب تک نہ ہو سکی اسلامباد کے سیکٹر ایف ایٹ میں سرگودہ میں کپڑے کی دکان میں آگ لگ گئی دکان سمجھے گودان بھی جل گیا دوہر کے علاقے جہور ٹاؤن میں جھوپنیوں میں آگ لگ گئی سینکھوں جھوپنیاں جل کر راکھ ہو گئیں اسلامباد انٹینیشل ائرپورٹ ابتدائی دنوں میں ہی مسائل کا شکار کبھی بارش کا پانی آ جاتا ہے کبھی کتے داخل ہو جاتے ہیں آج تیارے کا پیسنجر گیڈ گر گیا اور پھرٹر زخمی ہو گیا کراچی کے زلہ وستی میں سرسید گلز کالج بے پرنسپل کی ادم تائناتی سے آوے کا آوہ ہی بگڑ گیا تدریس تک ہو کر رہ گئی کلاسز واش رومز اور رہداری میں کچھرے کے ڈھیر کالبات کا مستقبل دعو پر لگ گیا جرہن کے علاقے وچلا بولا کے رہائشی دریاں پر پل نہ ہونے کے باعث پریشان وہ اس خطرناک چیئر لفٹ کے ذریعے دریاں ابور کرتے ہیں لفٹ کا انجن خراب ہو جائے تو گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے عوام کا وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاب سے صورتحال کا نیوٹس لینے کا مطالبہ چھائی گھٹا لہرائی دھنک پھر ہوایں ہوئی من چلی بارش برسی دلی دلی اسلام آبار لاہور اور فیصل آباد سمیر منجاب کے مختلف شہروں میں رم جھن برس گئی پاکستانی روپے کو زوردار جھٹکا انٹر بینک میں ڈالر ایک ہی جمپ میں 13 روپے اضافے سے 137 روپے پر پہنچ گیا سیپیہ سملا تو قیمت 135 روپے پر آگئی آپ کو بتائیں امریکی ڈالر کا روپے کو زوردار جھٹکا انٹر بینک میں ڈالر ایک ہی جمپ میں 13 روپے اضافے سے 137 روپے پر پہنچ گیا عالمی مالیاتی فنڈ سے قرض لینے کا فیصلہ ڈالر کو مارکیٹ میں آزادی مل گئی پھر جو ڈالر نے روپے کو پٹھا تو لمحوں میں قیمت 13 روپے بڑھ گئی انٹر بینک میں پہلی بار ڈالر ایک سو سینٹے سوپے پر دیکھا گیا ماہرین کہتے ہیں آئیم ایف سے قرضہ لینے کے لیے روپے کو بے قدر کیا گیا روپے کی بے قدری سے مہنگائی کا طوفان آئے گا غیر ملکی قرضوں کی مالیت بھی بڑھ جائے گی آپ کو بتائیں جو ڈالر کی قیمت میں اضافے پر ماہرین معاشیات کا کہنا ہے کہ عوام مہنگائی کی طوفان کے لیے تیار ہو گئے تمام چیزوں پر اس کے مند کی اشتاعت پڑھیں گے اشیاء مہنگی ہوں گی سمیتوں کی پیداواری لاغت بھی بڑھ جائے گی مسید یہ کہنا ہے کہ برامداد بھی متاثر ہوں گی آئیم ایف کے بعد اب دیگر عالمی مالیاتی داروں کے پاس بھی جانا پڑے گا آپ کو بتا رہے ہیں کہ ماہرین معاشیات کہتے ہیں کہ عوام مہنگائی کے طوفان کے لیے اب فوری تیار ہو جائیں تمام چیزوں پر ڈالر کا جو ریٹ بڑا ہے اس کے منفی اثرات پڑھیں گے یہ جو روپے کی بے قدری ہے اس کے پاکستان کی معیشت پر پاکستان کے عوام پر جو تباکون اثرات مرتب ہوں گے وہ مختلف حکومتوں بشمول موجود حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے مجلی کے نرف بڑھیں گے پیٹرول کے نرف بڑھیں گے کیس کے نرف بڑھیں گے اور شرح سود بڑھیں گی یہ جو ایک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے عوام کچل جائیں گے اس کے بعد سنتوں کی پیداواری لاغت آپ کی بڑھنے والی ہے آئی بس سے قرضہ لینے کے بعد ہم عالمی بینک سے لیں گے اس کے بعد ریشن ڈیوریمنٹ بینک سے لیں گے اس کے بعد سبن پر پاکستانیوں کو سکوک پر مہنگی شرح سود پر بیچیں گے اس کے بعد انٹرنیشنل بورڈس ایشو کریں گے جس طریقے سے ہمارے جو معاشی حالات چل رہے ہیں ہم جو ہے اتنے کم روپے مطلب ڈالر کی کیمت پر ہمارا گزارا نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ہمارے درہ مباطلہ کے ذخائر آپ کو ہوتا ہے ڈالر کی قیمت میں زافر پر شہر اقائد کے باسیوں کو جیب پر مزید بوجھ کی فکر لاحق ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اب مزید مہنگائی کے طوفان آئے گا شہریوں کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میڈل کلاس فہمی تو رول جائے گی اسی چکر میں تو آپ کیا کر سکتے ہیں حکومت کو چاہیے کہ اس کو کنٹرول کریں پہلے جتنی تھی زیادہ ہو گئے بھر گئے بلکہ کہہ رہے کہ نیا پاکستان ہویا پاکستان نیا پاکستان ہے کہ مہنگائی بھر گئی سن ڈالر کا قیمت کم ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کی قرنسی گر رہی ہے اس لیے کہ مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے غریب لوگ جو آئینا بغافی پریشان ہے فائننچل چینج مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی ابھی تک یہی کام وہ پہلے کر رہے تھے وہ کونسا ڈیفرنٹ کر رہے تھے کردے لے رہے تھے اور کام چلا رہے تھے یہ کیسا پاکستان بنے گا یہ تو آٹھ روپے ڈالر چال گیا ہے ایک سو تریالیس پرسن گیس چال گئی ہے اسی طرح ہر چیز بڑھتی گئی تو ہم تو غرق ہو جائیں گے کیوں یہ پہلی حکومت پاکستان ہی چلا رہی تھی خان صاحب کو تو ہم نے اس لیے ووٹ دیا کہ کچھ بہتر ہو جائے بہتر ہونے کے لیے تو نہیں دیا پیٹرول مہنگا ہوگا سبزی مہنگی ہوگی ڈالے مہنگی ہوگی عمران خان نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں ڈالر بھی نیچے لاؤں گا ہر چیز میں انگائی بھی ختم کروں گا نیا پاکستان بناؤں گا یہ تو پرانے پاکستان سے بھی بتر ہو گیا کہتے ہیں کہ نواز شریف غلط ہے نہیں بھئی یہ بہنسے بہنسے کی بہنیں ہیں دونوں اپس میں وہ بھی بہنس تھی یہ بھی بہنس ہے ہمیں تبدیلی چاہیے تبدیلی ایسی ہو کہ ہمارے غریب کو آسان آٹا ملے روٹی ملے اپنے گھر میں ملے مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان ہے اسے غریب ملازمین غریب مزدور وہ بری طرف پس رہا ہے ہمارے یہ مطالبہ ہے کہ بھائی روپے کے اس کو مستقم کیا جائے اور مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاجر برادری پہلے بھی پریشانی سے دو چار تھے اب تو جیسے ایسا لگ رہے جیسے پراہ قبلی کے اوپر پراہ قوم کے اوپر بم گرایا عوامی موقف آپ نے جانا امریکی کرنسی کے قیمت میں ریکارڈ اضافے کی آخر وجہ کیا ہے یہ جانیں گے آج یونس کے نمائندے سفدر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں سفدر سب سے پہلے تو یہ بتائیں وجہ کیا بتائی جا رہی ہے یہ اچانک کیا ہوا کہ ڈالر اس قدر مہنگا ہو گیا آج بلکل علی آئی میف سے جو کل وزیر خزانہ حسد اومہ نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ گورمنٹ ایک بات پہ آئی میف کا بیل آؤٹ پیکج لینے جا رہی ہے کیونکہ پاکستان کی جو فائننشل میٹز ہیں متقبلا بیس سے بائیس ارب ڈالر کی لیکن فوری طور پر جو خیزہ آئی میف سے لیا جائے گا وہ ساتھ سے آٹھ ارب ڈالر کا ہوگا جس سے فوری طور پر پاکستان کا کرن اکاؤن خسار ہے پاکستان کا مالی خسار ہے اس کو منیج کیا جائے گا اس کے علاوہ گورمنٹ نے کہا یہ بھی کہا اکیسد اومر صاحب نے کہ مزید آپشن بھی زیرے غور ہیں جس کے بعد وہ سعودی ارب سے چین سے اشاہ ترقیاتی بینک سے اور دیگر مالیاتی اداروں سے جو فانگز کے انتظام کریں گے اس کے ساتھ ہی جو اوبرسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے جو وہ بانڈز کے جرے کیا جائے گا تک کہیں نہ کہیں سے رقم کے انتظام کیا جا سا گی تو اس کو لے کے جارج ہم نے دیکھا کہ انٹر بینک مارکٹ نے کل ڈالر جو 124 روپے پر کلوز ہوا تھا آج مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں تقیباً تیرہ روپے کے اضاف ہوا جس کے بعد پریڈنگ کے دوران ڈالر کی قیمت 137 روپے پر پریڈ ہوتی دکی گئی تاہم جسی جسے پر گزرتا ہے اور روپے کے قدرے کو کوئی سہار امیلہ شروع ہوا ایسی خبریں تو سامنے آئی رہی تھی پہلے بھی کہ حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ آئیم ایف کا بیل آؤٹ پیکج لینا ہے یا نہیں لینا اس تو لیکن جو حکومت تھی جو کافی تذبذب سے بھی دوچہ آمین نظر آ رہی تھی شکار نظر آ رہی تھی کہ کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا لیکن اب جب فیصلہ ہو گیا کل اعلان کر دیا گیا کہ آئیم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لیا جائے گا تو دوران کی قیمت میں میں ڈالر مزید مہنگا ہوگا پاکے کی قدر مزید ڈی ویلی ہوگی صدر باس رپورٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ڈالر کی قیمت میں نو روپے کا اضافہ ہو گیا ہے گفتگو کرنے کے لیے مائر ساتھ موجود ہیں این پی کے رہنما زاہد خان صاحب زاہد خان صاحب بہت شکریہ آپ نے آج نیوز کے لیے وقت نکالا جاننا چاہیں گے نئی حکومت میں ڈالر کی قیمت میں نو روپے کا ریکارڈ اصافہ اس سے پہلے جو نئی حکومت کی پولیسیز رہی ہیں اس کے بعد عوام پر بہت بڑا بوش پڑھنے والا ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ تبدیل ہے جو یہ کہہ رہے تیکن تبدیل یہ آرہا ہے تو یہ تبدیل ہے کہ عوام کے ساتھ پر کے اندر جو تولہ بہت کونے ہوگے وہ نکال رہے ہیں یہ آپ ایک سو پینٹسٹو کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے سنا ہے آئی نیپ کا جو ان کو شرائط ہے وہ تو ایک سو پینٹسٹا ہے اگر یہ صورت ہے تو مجھے بتا رہے کہ جب یہ حکومت سے باہر پہ کنٹینر پہ چڑھتے یہ کہتے تھے کہ یہ عام ہے جس دن حکومت مل جائے گا صبح ہم سب یہاں پہ دودھ اور شید کے نہرے باہیں گے تو اب یہ دیکھ رہے ہیں عوام کو اس کا صلح دے رہے ہیں جو تبدیل ہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت چونکہ اپنے لئے ارسان بات بناتے ہیں کہ یہ پیچھے حکومت نے تو پیچھے حکومت تو آپ دیکھ رہے تھے کہ اس نے جو کچھ کیا تھا لیکن میں ایک بات اس میں واضح کرنا چاہتا ہوں ہمارے صبح ہم نے دو آزار سیڈہ میں اس کے حوالے کر رہے تھے تو اس وقت ہمارا صبح تیم تیس بیڈین مقروض تھا اور یہ جو دیفر بس ہے ادھر کا پر پشاور کا جنگ لبرٹس کو کہتے ہیں اس کے بغیر ایک سو ساٹھ عرب پہ چلا گیا تھا اور اب یہ اٹتر عرب یہ بھی اشن ڈویلے بینٹ کے لون ہے تو آپ مجھے بتا رہے تو یہ اپنے سوپے کے ساتھ جس کو دوبارہ یہ کہتے کہ ہمیں منڈیٹ ملا ہے ہم حالانکہم سمجھتے کہ منڈیٹ بلایا گیا منڈیٹ ملا نہیں ہے تو یہ صورتحال ہے کہ ان کو تو پاوائی نہیں ہے کہ آوام نے تو ان کو اٹھ ہی نہیں دیا وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو جن میں ہمیں لے کے آیا ہیں ہمیں سب کچھ کو کرنا ہے جو ہمارے دل میں آئے تو ابھی اس وقت جو صورتحال بننی یہ ہوا آپ کے ساتھ میں یہی عمران خان تھا اتنے بل جلائے تھے سوالنا فرمانی کا اعلان کیا تھا لوگوں کو کہے دے کہ انڈی بھی پیسے بھیجے ابھی یہ چیر ہو رہے ہیں تو یہی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے اچھا زائد کام سب بلکل دوست کرنایا آپ نے اسد عمر آج جا رہے ہیں فائنلی آئی ایم ایف کی طرف اور آئی ایم ایف کے حوالے سے بہت کہا جا رہا تھا کہ ہم وہاں نہیں جائیں گے اسی وجہ سے پولیسیز میں جو مہنگائی تھی وہ بڑھائی گئی تھی اب صورتحال کچھ اور ہے کیونکہ آئی ایم ایف سے فیلحال ان کو رجوع کرنا پڑ رہا ہے تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پوری چیز کو میں ایک بات بات دیکھ کرنا چاہتا ہوں آج کی بات نہیں دیکھیں جو سوپے ان لوگوں نے بلندر کیا اور سوپے کہ آج کل آج آپ کو پر علم ہے کہ سام بند ہوا ہے اور یہ ابھی جو یہ خود کہہ رہے تھے کہ ہم کچھکول توڑ دیں گے جی میرے لئے تو اتنا ہے آسان ہے کہ میں چاہ کروں گا ابھی آج آپ نے دیکھا ہو جا رہے اور یہ ان کی شرائط پر جائیں گے پھر کہ حکومت تو پھر بھی کوئی تو ریزیسٹ تو کرتا تھا یہ تو ریزیسٹ نہیں کر رہے جو وہ ان کو کہہ رہے دیکھیں گیس کے بن کہا تک پہنچائے بیزی کے بن کہا تک آپ رضاقوں میں جائیں بازاروں سے ضرور ریٹ لے لیں لوگ تو چھیک رہے لوگوں کے جو دینہ ہیں وہ حرام ہو گیا ہے تو یہ ابھی جائے گا جب وہاں سے لون لے گا تو جو ہمارے اصلاح کے مطابق تو نے تو ایک سو پینتہ لیسٹا ڈالر کہا ہوا ہے جب ایک سو پینتہ لیسٹ پر جائے گا تو آپ کے آئے کے پرسز کہا جائے گی آپ کی یہاں پر خود نویش جو ریٹ پر وہ کہا جائیں گی یعنی کہ سوئے اتحائی کافی زیادہ کشیدہ ہوتی نظر آ رہی بہت شکریہ عزائد خان صاحب آپ کے وقت کے لیے ڈالر کی قیمت میں اضافہ اپنی جگہ لیکن پاکستان سٹاک ایکسٹینج میں پرکشش لیول پر شیئرز کی خریداری جاری ہے کاروبار کے دوران ہنڈرڈ انڈیکس میں ایک ہزار پوائنٹس اضافے سے انتالیس ہزار کی حد بحال ہو گئی ہے پیس میں مشکل چیلنج ہے وزیر خزانہ حسد عمر نے کہہ دیا آئی ایم ایف سے کرس لیا جائے گا حکومت کی پالیسی واضح ہو گئی ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کی ابتدا کرنی چاہیے کہ ایک ایسا پروگرام ایک سٹیبلائیزیشن ریکاوری پروگرام جس کی بنیاد سے ہم یہ معاشی بہران جو ہے اس کے اوپر قابو پاسکیں سرمایہ کاروں میں پھیلی بیچینی بھی ختم ہوئی مارکٹ میں قریداری کی لہر سے تیزی آئی ہنڈرٹ انڈیکس ایک ہزار پوائنٹس تک بڑھ گیا اب سے کچھ دیر پہلے بینچ مارک ہنڈرٹ انڈیکس ارتس ہزار سات سو پر دیکھا گیا خبر دیں آپ کو امجد جاوید سلیمی کو آئی جی پنجاب تائنات کر دیا گیا ہے اس حب آرے میں مزید جانیگ ہمارے ساتھ آئی جی پنجاب تائنات کر دیا گیا ہے ہمارے نمائندے رانہ تارک سوید آنا تارک بتائیے گا ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے وجہ کیا سامنے آئی ہے جی دیکھیں یہ روٹین کے ٹانسفر پوسٹنگ ہے نئے نیشنل پولیس اکیڈمی کے کمانڈرٹ امجد جاوید سلیمی گریٹ 22 کے پولیس افیسر ہے اور سینئر اور منجہ ہوئے پولیس افیسر ہے ان کو بچورے آئی جی پنجاب تائناتی کا دادارتہ دورپور نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ان سے قبل جو آئی جی پنجاب تائناتی محمد تاہر ان کو او ایس جی کر دیا گیا ہے اور اپورٹ تو اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کر دیا گیا ہے اس لیے میں اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن نے بازارتہ طور پر نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے مہ شکریہ رانہ تارک اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ملتان گچہری میں وگلے نے اپنی عدالت لگالی گچہری آئے شہری امران کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا مزید جانے کے سیاوالے سے آج یوز کے نمائندے ناصر زہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر یہ ماجرہ کیا ہے جی بلکل وکلا گردی کا ایک اور واقعہ جو ہے آج تشہری میں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے وکلا گردی کے سکار ہوا ہے ایک تشہری جس کو جو ہے وکلا گردی کا وکلا نے جو ہے پیر کر جو ہے چاروں طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا ہے کسی نے اس تشہری کے اوپر جو ہے عمران نامی شخص ہے جس کو تشہری کا نشانہ بنایا گیا ہے وکلا کی جانب سے وکلا نے کسی نے گھپڑوں سے اس کو مارا کسی نے مکہ اس کو پر برسائے اور جبکہ موقع موقع کی جانب سے یہ سامنے آیا جب تشہری کو تشہری کا نشانہ بنایا گیا اس کے بعد وکلا کی جانب سے یہ موقع بیشتیا ہے جس پاکہ در ہائی کورٹ باہر ہے شیر زمان ان کے اوپر جو حملہ کیا گیا تھا اس کے اندر یہ شخص ملوشتہ جس کو تشہری کا نشانہ بنایا گیا پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون کی انصاف رہم کرانے کے لیے جو اپنا شردار باہر کرتا ہے جو بکلا وہ اپنے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے کس قدر باہر کیا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کس طرح کے کس طرح کے عمل جو ہے کس طرح کے اقتامات جو ہے وہ اپنے لیے وہ اشتہار کر رہے ہیں کیا آیا اس سیکس میں اگر یہ حملے کے اندر ملوث ہوئی تھا کس طرح کے لیے تشہری کا نشانہ بنانا یہ انصاف کے یہ قانون کے کس طرح کے اندر آتا ہے اور کچہری جو ان کا گھر ہے جس کو بار روم جس سے یہ اپنا گھر کہتے ہیں اسی کسی میں آنے والا ہے کسی کسوں کو تحفظ پر آمنی ہوتا اور کالے پورٹ میں ملوثیت افراد جو ہے کچہریوں کو تشہری کا نشانہ بنا رہے ہیں بلکل ملتان میں ہمیں دیکھا کہ وکلا نے جج بننے کی کوشش کی کچہری میں اپنی ہی عدالت لگائی شہری پر شدید تشہدت کیا اور کچہری میں آئے شہری امران پر وکلا ٹوپ پڑے یہ مناظر آپ اپنی ٹیلیویجن سکین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ لاتوں مکہ اور دھوسوں کی بارش کر دی اس عام شہری پر وکلا نے نیاز سے زہیر ہمیں رپورٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ سابق وفاقی وزیر یاقت عباس بھٹی کے بھتیجوں اور محافظوں نے گاری مرمت نہ کرنے پر موٹر مکینک پر حملہ کر دیا تشدد سے مکینک کا بازو اور دانٹ ٹوٹ گئے پولیس نے مقدمہ دش کر کے کاروائی کا آخاز کر دیا ہے سابق وفاقی وزیر کی گاری مرمت نہ کرنا جرم بن گیا اسلام نامی بزرگ موٹر مکینک کی ورک شوپ پر سابق وفاقی وزیر لیاقت عباس بھٹی کا بھتیجہ اور محافظ گاری مرمت کروانے آئے مکینک نے گاری مرمت کرنے سے انکار کیا تو اسے اٹھا کر سابق وفاقی وزیر کے پرٹرول پامپل لے گئے اور ڈنڈو سے بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا تشدد سے موٹر مکینک اسلام کا بازو اور دانٹ ٹوٹ گئے بندے بندے آئے ہیں میں نے انہیں کم جانتے ہیں ٹھیک ہے میں نے دوبارہ پھر میں زبردستی تھولائے گئے مار مار کے بازو لگتاں پچھے سٹی پولیس نے سابق وفاقی وزیر لیاقت عباس بٹی کے بتیجے سمیت چھ محافظوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپوں کا سلسلہ شروع کر دیا کیا ہے ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا اب یہ آپ کو بتائیں کہ پنجاب فوڈ آتھارٹی نے صوبہ بھر میں سرکاری اور نجی یونیورسٹیز کے کیفیٹیریاز کی چیکیں مہین کا آغاز کر دیا صفائی کے ناقص انتظامات اور زائد المیاد اشیاء خرونش پر آٹھ کیفیٹیریاز کو سیل کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے اپگیٹ لیں گے آج یوز کے نمائندے سعید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید بتائیے گا جی پلکل پنجاب فوڈ آتھارٹی نے جہاں پر انڈسٹی اور باقی اور جو مارکیتوں میں شہر فردونوش ملاوٹ کرنے والا مافیا ہے ان کے خلاف مہین کا آغاز جان کیا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیچی اور سرکاری یونیورسٹیز کے کیفیٹیریاز کی چیکنگ کا بھی آغاز کر دیا ایک سو اٹھائیس کیفیٹیریاز چیک کیے گیا ہے جس میں سے آٹھ جو ہے وہ ناقص صفائی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے ان کو سیل کر دیا گیا ہے جس میں پنجاب یونیورسٹی کا کیفیٹیریہ اور اس کے علاوہ ایک نیچی یونیورسٹی ہے اس کا کیفیٹیریہ بھی اس میں شامل ہے اور یہاں پر پنجاب فوڈ آتھارٹی کی ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ ان آٹھوں کیفیٹیریاز میں صفائی کے جو اقزامات تھے وہ انتہائی ناقص تھے اور پول ڈرنک کی جو ڈیٹ ہے ایکسپائی ڈیٹ وہ بھی ختم ہو چکی تھی اور ایکسپائیر ہو چکے تھے اور مجلے سے تھے اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آئیٹمز وہاں پر ایسے پائے گئے جن کی ایکسپائی ڈیٹ ختم ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ان کیفیٹیریاز کو سیل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام یونیورسٹی کے کیفیٹیریاز کو یہ وارنگ کی ایشو کی یہ ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے اقزامات کو دلتر بنا لیں کچھ کے مدلیہ اس کو سیل کر دیا گیا ہے جبکہ کچھ کو وارنگ دے کر چھوڑ دیا گیا ہے سعید بنوچ ہمیں رپورٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اہم خبر شامل کریں نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف نے عوام کی خدمت کے لیے دن رات ایک کر دی مستلسل محنت اور جانفشانی سے کام کیا شہباز شریف نے خود کو بیمار کر لیا خود کو کینسر میں مبتلا کر لیا یہ انتقامی سیاست کے علاوہ اور کیا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم خود کہہ رہے ہیں کہ ابھی پچاس مزید گرفتاریاں کی جائیں گی کیا یہ باتیں کرنے کی ہیں انہیں مزید پچاس گرفتاریوں کے بارے میں کون بتا رہا ہے نحب کا سلمان شہباز کو بلانا اس سے بڑا مزاک اور کیا ہوگا یہ باتیں انہیں احتساب عدالت کے بھار صاحفیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہیں